اسلام علیکم آج کا ویلوگ ہے سٹیڈی ویلوگ کیونکہ یہ ایک ہے مدر ویلوگ جس میں آپ کو ملے گا بہت کچھ سیکھنے کو کوکنگ ملے گی بچوں سے ریلیٹڈ اور انٹرٹینمنٹ اور آپ کے لیے میں لاتی ہوں بہترین قسم کے سٹیڈی ٹریکس جس کو فولو کر کے آپ اپنے بچے کو پوزیشن آلڈر بنا سکتے ہیں اچھا جیب آمد کچھ مائے ہوتی ہیں جو بچوں کو گھر میں پڑھاتی ہیں علیف بے سکھا دی ٹھیک ہے مان ٹو سکھا دی مطلب یہ تین نو چیزیں اے بی سی سکھا دی اب اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے کیا سکھانا ہے اپنے بچے کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تو چلیں جے میں آپ کو بتاتی ہوں کیا سکھانا ہے علیف بے جب آپ کا بچہ پوری علیف بے سیکھ سکتا ہے یہ تک سیکھ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنے بچے کو لانا ہے چھوٹی اشکال کی طرف جیم کی چھوٹی شکل چے کی چھوٹی شکل اس پر میری ویڈیو ہے کہ کون کون سی چھوٹی اشکال ہوتی ہیں مطلب علیف بے سکھانے کے بعد آپ نے اپنے بچوں کو چھوٹی اشکال کی طرف لانا ہے بے سے شروع ہوتی ہیں چھوٹی اشکال اور یہ تک جاتی ہیں درمیان میں کچھ لفظ جو ہوتے ہیں مسنگ ہوتے ہیں ان کی چھوٹی اشکال نہیں ہوتی جیسے کہ واؤ ہو گیا ہمزہ ہو گیا اور اس طرح کے ری دال جتنے بھی ایسے لفظ ہیں ان کی چھوٹی اشکال نہیں ہوتی اس پر میری ویڈیو پڑھی ہوئی ہے یوٹیوب پہ آپ جا کے ویزٹ کر سکتے ہیں چھوٹی اشکال جب آپ کے بچے نے بھرپور طریقے سے سیکھ لی تو اچھا جی اس کے بعد کیا ہونا چاہیے اس کے بعد ہم ان چھوٹی اشکال کو جوڑنا سکھائیں گے علیف کے ساتھ بے کی چھوٹی شکل ہوتی نا سب سے پہلے بے کے ساتھ یہ بے کی چھوٹی شکل ہے مطلب یہ چھوٹے چھوٹے لفظ بنانا بچے کو سکھائیں گے یہ تو ہو گیا ابھی تو مزید ہے لیکن میں شوٹ کٹ میں آپ کو بتاؤں گی جب آپ کا بچہ یہ چھوٹی اشکال سیکھ جائے گا اس کے بعد کیا ملونا چاہیے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ لازم شیئر کروں گی ون ٹو ٹری سیکھ لیا بچے نے اب کیا سکھانا ہے اس کو اب آپ آئیں گی ٹیبل کی طرف ٹو کا ٹیبل اب آپ نے اپنے بچے کو دو دو تین تین لائنے ٹو کا ٹیبل اچھی طرح سے اس کو یاد بھی کروانا ہے اور سکھانا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو چھوٹے چھوٹے جیسے ٹو میں ٹو ایڈ کیا تو کیا بن گیا فور ون ٹو ون ٹو ون ٹو ٹری فور فور بن گیا جب آپ کا بچہ اڈیشن کے کوسٹن کو سیکھے گا تو ٹیبل اس کو خود بخود آئیں گے کہ ٹو ون ٹو مطلب ٹو میں ٹو کو ایک دفعہ ایڈ کیا پھر جب ٹو ٹو اس کا مطلب ہے ٹو میں ٹو کو ٹو ٹائم آئیڈ کیا ایڈ کر دیا یہ آپ پروسیجر ہے جو آپ نے اپنے بچے کو سکھانا ہے جمع کے کوسٹن اور ٹو کا ٹیبل یہ آپ نے ابھی سکھانا ہے لیبز تو اور بھی ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو بھی شوٹ کٹ بتا رہی ہوں کہ آپ نے علیوے سکھانے کے بعد ڈریکٹ کس پہ جانا ہے اور ون ٹو تھری سکھانے کے بعد کس پہ جانا ہے آپ اس طرح یہ سکھا کے اور اس کے بعد او این ای ون آپ نے اپنے بچے کو او این ای ون سکھانی ہے صرف فائف تک ٹھیک ہے ون کا مطلب ایک ٹو کا مطلب دو اس طرح بھی کیونکہ جو بچے بلکل آپ پروپر انگلیش پڑھائیں گے ان کے اردو اوپر سے گزر جاتی ہے آپ اگر لیٹ اردو سمجھانا شروع کریں گے نہ تو ان کو اردو سمجھ نہیں آئے گی اے بی سی اب اے بی سی کے بعد کیا آتا ہے اے بی سی تو خود انگلیشہ ختم ہوگی اے بی سی کے بعد کیا سکھائیں اے بی سی کے بعد آپ نے اپنے بچے کو دو سے شروع کرنا ہے آپ نے ٹو اینیملز نیم ٹو کلرز نیم اور ٹو ویجیٹیبلز نیم ٹھیک ہے ٹو اینیملز نیم ٹو کلرز نیم ٹو ویجیٹیبلز نیم اور ٹو کیا ہے اسی طرح آپ نے یہ تینوں چیزیں شروع جب ٹو آ جائیں ان کو تو پھر آپ نے ان کا ایک ایک لفظ جو ہے اس میں بڑھاتے جانا ہے ایک ماں اس پروسیجر پہ گزریں آپ کے بچے کی بیس بنتی جائے گی اور لفظوں کو پڑھنا اور بنانا سیکھتا جائے گا جیسا کہ آپ اگر اسے آنٹ لکھوا رہی ہیں تو آپ اس کو وائس بھی آپ نے نکلا کے بتانی ہے آنٹ اے 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 سے آ کی آواز نکلتی ہے ان سے ان کی ہی نون کی آواز نکلتی ہے اے اے آنٹ اس طرح اپنے بچے کو آپ نے سکھانا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے لکھ دیا تو بچہ نیچے کوپی کر رہا ہے کوپی کر رہا ہے کوپی کر رہا ہے کرتا جائے گا کوپی کرتا جائے گا نہیں اس طرح نہیں روز بول کے موں کے ساتھ آپ نے اپنے بچے کو لکھوانا ہے کیونکہ اے بی سی تو وہ سیکھ چکا ہے پھر آپ اسے جو بھی لفظ بنوائیں گی وہ بنا لے گا آنٹ کے بعد دوسرا چھوٹے 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 لفظ لینے ہیں آپ نے انیمل کے جو تین سے چار ورڈ پر مشتمل ہو اس سے زیادہ نہیں جس کو صرف یہ دیکھے ایک دو تین لفظ ہیں اسے طرح پھر اگلا لفظ جو ہونا چاہیے انیمل جانور کا نام لے یہ آنٹ ہے اور آپ دوسرا کوئی نام سی او ڈبلیو سین کی بڑی کنفیوجن ہے میں نے اس پر ایک پوری ویڈیو بنایئے کہ سین سین بن جاتا ہے سین بن جاتا ہے اور سین کاف بن جاتا ہے اس پر میری پوری ویڈیو آپ اپنے جو آپ کا بچہ ہے نا ٹو تھری لیول کا ٹو تھری کلاس میں پڑھتا ہوں اس کے لئے میں نے ڈالی ہوئی ہے تو آپ نے چینل پر جا کر لازمی سرچ کیجئے گا بڑی زبردست قسم کی ویڈیو ہے پورا ایک چارٹ بنا ہوا ہے اگر آپ کا بچہ آپ اپنے بچے کو وہ کنفیوجن دور کروا دیں گے وہ چارٹ یاد کروا دیں گے تو وہ پھر سی کبھی بھی سی سے بناوا لفظ پڑھنے میں کبھی بھی وہ کنفیوج نہیں ہوگا کیا کہ اسی طرح آپ نے لفظ سکھانے ہیں کہنے کا مقصد میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ نے اپنے بچوں کو اینیملز نیم لکھوانے ہیں کلرز نیم لکھوانے ہیں ویجیٹیبلز نیم لکھوانے ہیں فروٹ نیم لکھوانے ہیں تو آپ نے اوپر لکھنی دینا ہے ایپل جیسے ہے اے ڈبل پی ایپل آپ نے لکھ دیا تو آپ اپنے بچے سے کہیں گے آپ نیچے نیچے دیکھ کے لکھنا ایسے نہیں لکھوانا آپ نے بولنا ہے اور آپ کا بچہ لکھے گا اے پی اے پی اے پی ایل پل اے پل اے پی اے پی اے پل اے پل اے پی اے پی ایل پل اے پل اسی طرح آپ بولتے جائیں گے لکھتے جائیں گے آپ کا بچے کی ایسی الحمدللہ بیس بنے گی پھر اس کو شوق ہوگا کہ وہ ہر چیز جو لکھے وہ سمجھ کر بھی پڑے اس کا نیکس ٹیپ بھی میں آپ کو بتاؤں گی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں دوسروں کے ساتھ جن سے آپ پیار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں مستقبل میں کامیاب و کامران ہوں ایک ہمارت تب تک کھری رہتی ہے جب تک اس کی بنیادیں مضبوط رہیں جیسے ہی اس کی بنیاد میں لچک آئے گی تو ہمارت نیچے آ جاتی ہے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی بیس جب ایک ماں بڑی محنت کر کے اپنے بچے کی بیس بناتی ہے تو وہ سٹیڈی کے میدان میں پڑھائی کے میدان میں کہیں پر بھی مار نہیں کھاتا وہ ہمیشہ اے پلس لا کر آپ کو خوش کرے گا کیونکہ محنت کا پھل اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں وہ ضائع نہیں جاتا آپ کو ویڈیو کیسی لگی میرے ساتھ نازمی شیئر کیجئے گا بہت ساری کنفیوزن ہوتی ہیں سٹیڈی میں آپ کا بچہ کس کلاس میں پڑھتا ہے میرے ساتھ شیئر کریں کس سبجیکٹ میں کمزور ہے مجھے بتائیں کومنٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹے بچوں کی بیس بنانے میں بیس بنانے میں میرے کافی زیادہ ایکسپیرنس ہے میں اپنی بچوں کو خود پڑھاتی ہوں اب بڑے بچوں تو پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ان کی بیس بننے کا ٹائم گزر چکا ہوتا ہے آپ کو کوشش کرنی ہے چھوٹے بچوں پر تاکہ وہ بڑے ہو کر اپنے بچوں کو پڑھا سکیں یہ ایک نسل تھیار ہوتی ہے جب ایک بچے کی بیس بنتی ہے میں ایسے سے ٹیچرز دیکھے ہیں میں نے آپ یہ کینگ کرے ہیں بڑے کوالیفائیڈ دیکھے ہیں ماسٹرز کی ہوئے ہیں ڈبل 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 لیکن ڈاکٹرز ہیں انجینئر ہیں پڑھانے کا طریقہ ہر ایک کو نہیں آتا سمجھانے کا طریقہ ہر ایک میں نہیں ہوتا آپ ماسٹر ایسے شخص کے پاس جس نے کبھی کسی بچے کو پڑھایا ہی نہیں ہے آپ اس کے پاس بچہ بٹھا دیں گی کہ اس کو پڑھاؤ اس کو سمجھ نہیں آئے گا کہ میں اس کو کیا پڑھاؤں کہاں سے شروع کروں کہاں پیانڈ کروں کہاں سے میں اس کی لرننگ شروع کروں کہاں سے میں اس کی جو ہے وہ رائٹنگ شروع کروں کیسے میں اس کو سکھاؤں علیق پیٹ سکھانے کا طریقہ کیا ہے میں نے ساری ویڈیوز چھوٹی چھوٹی ٹرکس ہیں ڈالے ہوئے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے چھوٹے بچوں کو اکیڈمی بے اگر آپ میٹرک پاس ہیں تو اپنے بچوں کی بیس بنا سکتی ہیں اگر آپ نے آٹھ جمعتیں پڑھی ہیں یا صرف پانچ بھی پڑھی ہیں تو آپ اپنے چھوٹے بچے کی بیس بنا سکتی ہیں اکیڈمی میں بیچ کر ان کی جو لائف ہے وہ ویسٹ مت کریں ان کی جو سٹیڈی ٹرکس ہیں وہ آپ سے بہتر اپنے بچے کو کوئی نہیں سمجھا سکتا کیونکہ ماں جب اپنے بچے کو پڑھاتی ہیں تو پوری نیت اور خلوس کے ساتھ پڑھاتی ہیں جب ایک اکیڈمی والی پڑھاتی ہیں ہوتی ہیں ایسی بھی جو پور خلوس ہو کے پڑھاتی ہیں سب ایک جیسا نہیں ہوتا لیکن زیادہ تر جو ہوتی ہیں ان کے مائن میں ٹینشنیں چل رہی ہوتی ہیں ان کے مائن میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ ان کو پڑھانا ہے تو مجھے فیس ملے گی کہنے کا مقصد یہ ہے اپنے بچوں پر توجہ دیں اور ان کی بے شاندہ بنائیں میری بہت سی سٹیڈی ٹرکس ہیں میری یوٹیوب چینل پر تو آپ انہیں سرچ کریں اور دیکھیں کہ میں نے کس طرح چھوٹے چھوٹے ٹپس دے کر آپ کو چھوٹے بچوں کو پڑھانے کا میں نے ایک حوصلہ دیا ہوا ہے کہ آپ کیسے پڑھوں کو لے کے چل سکتے ہیں آکے جی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ